بھنگ پیئے چرس پیئے کیا پیئے انہوں نے یہاں پہ شیرازی صاحب میں ایک چیز درست کریں بار بار آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست ہم لوگ ہیں چوکی دار آکے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے کہ جی میں مالک مکان ہوں نہیں بھائی جان ریاست یہاں پہ بیٹھئی ہے ریاست آپ کی یہاں پہ جنڈون فارم پارٹی فائی یہ سب یہ ریاست ہے باقی سارا ہیت پھیر ہے ہمارے کارکنان کے در سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہم دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گی جگہ وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی میں نے انسسٹ کیا میں نے کہا جو کوارڈنیٹس دیئے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے آسپری ادھر اور وہی پہ ہم نے اپنا ڈیرہ لگایا وہاں پہ کل میں پھر پوچھ رہا ہوں انہوں نے جو یا تو کمیشنر وہ اپنے ہوشو آواز میں نہیں تھا یہ آپ کا چیف کمیشنر یا پھر ڈیپیٹی کمیشنر ہوشو آواز میں نہیں تھا بھنگ پیئے چرس پیئے کیا پیئے انہوں نے چیک ہونا چاہیے نا پتا ہونا چاہیے نمبر ایک ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں میڈیکل چیک اپ کرائیں دوسری اہم چیز جنابے والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبولائزڈ ہیں آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں الحمدللہ ان کے در سے میں نے اس لیے اپنی باتوں میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے کارکنان کو ان کے در سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے این او سی ختم کر دی ہے اور کیا کیا نے انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہے ایک ڈیپیٹی کمیشنر کو اور ایس ایس پی کو پہلے بھی کہہ دوئی تھی یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس طرح یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح یہ مطلعہ ہے ان کی کارکنانی ٹیم بیکتر کاؤنٹ کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا آپ اپنی شخصی اکوٹی عملی سے مطمئن ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جاری ہے اور سیکھڑ چیز ایزا پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیم لگانے کی اجازت مانگی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو وہاں پر پارلیمنٹ کی حدوث کے اندر بیٹھنے سے روخہ جائے گا یا پولیز آپ کو گرفتار کرے گی جو آپ کو نہیں جانبا گی اور تھرد چیز کہ کیا جا ایک سوا ہے کیا عمران خان جب وہ گوکرٹال کریں گے تو آپ کی جو لیڈرشیپ ہے وہ بھی گوکرٹال میں جائے گی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے بڑی اچھی بات آپ نے کہیے کہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لے جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتی ہیں چاہے وہ پچیس مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا اٹھارہ مارچ تھا یہاں پہ ابھی آجی ہے محمد خان صاحب جوڈیشنل کامپلیکس میں ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانے ہمارے سروں پہ کفن باندہ ہوتا ہے جس وقت تیر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں ربر بولٹس جس وقت ڈنڈے پرس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو وہ ہم لوگ سہتے ہیں ہم نے سہے ہیں کس کے لیے جمہوریت کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اور کرتے رہیں گے جان ہے تو انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے دوسرا قویسٹن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا پارلیمنٹ میں میرے یہ پارلیمنٹیڈین ساتھی موجود ہیں نیو ٹائم فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں یہاں پہ ان کی پرپومنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایمین ایز اور ہماری ٹیم ہمارے ہمارے جو ایکسپیرینس ایمین ایز کی جو پرفومنس ہے گورنمنٹ کو بیک پوٹ پہ رکھا گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا اور گورنمنٹ کے اپنے عراقین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈی نہیں کر پائے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کیوں کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی موثر انداز سے پارلیمنٹ اندر بھی کام کریں اور باہر بھی بوکر تال سب کریں گے بوکر تال کا جس وقت وزیراعظم صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا بوکر تال تو چھوٹی جیز ہے میرے بھائی جان بھی حاضر ہے بوکر تال یا اس کے پروف کیا آپ سے دے گے ای بی سی کے ہمیں ہم نے ایک پروف کیا بوکر تال اور ہم نے درستے پیار دے گے جہاں تک ای بی سی کا تعلق ہے تو نہیں تو ابھی فارمل انیوٹیشن ہمارے پاس آیا نئی گورنمنٹ ہے اس کی فارمل کی ڈیٹ سٹ کی ہے لیکن یہ ابھی نہیں اس کو اس حملی کی فورم پہ بھی ہم نے ناؤنس کر دیا تھا جس وقت سعودی ڈیلگیشن آئی تھی اس وقت بھی ہم نے خان صاحب کی بیعاب سے یہی ناؤنس کیا تھا کہ خان صاحب کی ڈیریکشن یہی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی فرنڈلی ملکہ لیڈر ڈگنیٹریز وہ پاکستان آ جاتے اور ہمیں دعوت دی جاتی ان کے فنکشن میں جانے کی تو ہم جائیں گے ہمیں جس وقت دعوت دی گئی تھی تو ہم نے سی پیک میں بھی چینہ والے میں تو ہم چلے گئے اور ہم نے جائن کیا تھا اور بے شک ہماری ریزرویشن بہت سٹرانگ ہے ہم ان کی اتاریٹی نہیں مانتے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں یہ یہ بلکل یوزر پر بیٹے ہوئے ہیں فارم پورٹی سیون کی حکومت ہے لیکن اگر ہمیں دعوت آئی ہے تو یہی خان صاحب کی ہدایت ہے اور انشاءاللہ اے پی سی میں شرکت کریں گے اے پی سی کا جنڈا دیکھیں گے کہ ایجنڈا اے پی سی کا کیا ہے اس کے مطابق پر بات کریں یہاں پر شیر علی صاحب میں ایک چیز درست کر بار بار آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست ریاست ہم لوگ ہیں چوکی دار آکے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے کہ جی میں مالک مکان ہوں نہیں باہی جانا ریاست یہاں پہ بیٹھ گئی ہے ریاست آپ کی یہاں پہ جنڈون فارم پورٹی فائی یہ سب یہ ریاست ہے باقی سارا حید پھیر ہے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بہت اچھا قویسٹن ہے میں اس پہ بات کروں گا اور لیگل ٹرم بات پہ پھر بیرس گوھر صاحب یا سرکیسر صاحب بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے کارکنان کے در سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گی جگہ وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی میں نے انسسٹ کیا میں نے کہا جو کورڈنیٹس دیئے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے آس پہ اور کئی وہی پہ ہم نے اپنا ڈیرہ لگایا وہاں پہ کل میں پھر پوچھ رہا ہوں نا انہوں نے جو یا تو کمیشنر وہ اپنے ہوشو آواز میں نہیں تھا یہ آپ کا چیف کمیشنر یا پھر دیپیٹی کمیشنر ہوشو آواز میں نہیں تھا دھنگ پیئے چرس پیئے کیا پیئے ہیں انہوں نے چیک آیا ہونا چاہیے نا پتہ ہونا چاہیے نمبر ایک ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں میڈیکل چیک اپ کرائیں دوسری اہم چیز دوسری اہم چیز جنابے والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبولائزد ہیں آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں الحمدللہ ان کے در سے میں نے اس لیے اپنی بات میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں ہمتنے کارکنان کو ان کے در سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے نو سی ختم کر دی ہے اور کیا کیا نے انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہے ایک ڈیپیٹی کمیشتر کو اور ایس ایس پی کو پہلے بھی کہہ دوئی تھی صدا ہوئی تھی یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں اگلا جلسہ جو ہے نا اگلا جلسہ ہائی کورٹ نے جو اجازت دی تھی نا یہ بات سن لیں اگلا سن لیجئے ہائی کورٹ اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈیریکشن ایک زمانے میں دی تھی کہ آپ جلسہ کریں گے ایف نائن پارک میں یا جو پریڈ گراؤنڈ اگلا جلسہ ہم اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کریں گے عدالت کے حکم سے کریں سوال لے لیں آپ نے اس جلسے اپنے جلسے ایک سوال لے لیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی اندھیر نگری ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہو رہی اور ملک میں آئین اور قانون کی بالردستی ہونی چاہیے اور ہم لوگ آگ کا دریہ عبور کر کے وہاں پہ آئیں اور معافی یہ لوگ مانگیں